اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخوان نے ہاتھ رہے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم علامہ اقبال کی نظم ماں کا خواب پڑھیں گے تو اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ اقبال کون ہے علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں تو علامہ اقبال جو ہیں وہ نظریہ تصور پاکستان کے خالق اور پاکستان کے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا موضوع فرد معاشرہ قوم اور ملت کی آزادی ترقی خوشحالی فلا اور دین اور دنیا کی کامیابی اور کامرانی کو بنایا یعنی علامہ اقبال نے جو اس زمانے میں شاعری گائے تھی جو خوبصورتی کے اوپر اور خیالی چیزوں پہ تھی اس کے وجہ اپنا لیدہ رستہ منتخب کیا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھا تھا کہ پاکستان بن رہا ہے علامہ اقبال نے اپنی وسیع نظری کے باعث یہ ادراہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک علیدہ مملکت ہونی چاہیے آپ نے جب اپنے فلسفے کا اظہار کیا تو اسے شاعر کا خواب پاکستان کہا گیا جس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں عظیم قائد حضرت محمد علی جناس سے نوازا علامہ اقبال کی زندگی اور شاعری ہمارے لیے بہت سے سبق آموس پہلو رکھتی ہے علامہ اقبال کو بچوں سے بہت پیار تھا وہ بچوں کو مستقبل کا معامار سمجھتے تھے علامہ اقبال کی تعلیمات پر بچوں کو عمل کرنا چاہیے علامہ اقبال جرمنی میں ڈاکٹریٹ کر رہے تھے ان کے فرزان نے جرمنی سے ستار لانے کی فرمائش کی آپ نے بیٹے کو قرآن کا نسخہ تجویز کیا اور یہ شیر لکھ کر بھیجا تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے تو پیارے بچوں آج فیصلہ کرو کہ آنے والے کل میں کیا بننا ہے اپنی زندگی کی سمت تیہ کرو سیدھا رستہ سچ کا رستہ جس پر انبیاء چلے وہ استیار کرو اور علامہ اقبال کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو ترجمے سے پڑھو کیونکہ قرآن ہی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑا اور جس سے میرا استراب یعنی ایک ماں نے اپنا خواب بیان کیا کہ جب وہ سوئی تو اس نے ایک خواب دیکھا شب کہتے ہیں رات کو دن کے بعد رات آتی ہے اور ہم سب سو جاتے ہیں استراب بے چینی بے کلی کسی پل چین نہ آنا یعنی اس نے خواب میں دیکھا یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیرہ ہے اور رہ ملتی نہیں یعنی ماں کہیں جا رہی ہے اور بہت اندھیرہ ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ کس طرف جانا ہے لرزتا تھا در سے میرا بال بال قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال لرزنا کا مطلب ہوتا ہے بچو کامپنا جیسے بہت زیادہ بندہ ڈر رہا ہو تو وہ ہلنا شروع کر جاتا ہے اس کی کپ کپ ہی چھوٹ رہی ہوتی ہے دہشت کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ خطرے کا احساس ہونا اور خوف آنا اور محال ناممکن یعنی اتنے لگتا ہے کہ قدم نہیں اٹھ رہا ناممکن سے ہے جو کیا نہ جا سکے جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا کتار ایک لڑکوں کی تھی یعنی تھوڑا سا اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا تو اس نے آگے دیکھا کہ ایک لائن میں کتار میں لڑکے کھڑے ہیں زمورت سی پوشاک پہنے ہوئے دیئے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے یعنی زمورت جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے اور ان کے ہاتھ میں دیئے جلتے ہوئے پکڑے تھے زمورت سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ انہوں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے پوشاک لباس کو کہتے ہیں یعنی پچوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیئے دیئے مٹی کا بنا ہوا چراہ ہوتا ہے جو پہلے زمانوں میں لوگ استعمال کرتے تھے اس میں تیل ڈال کے ایک روئی کی بطی ڈال دیتے تھے وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے روان یعنی وہ خاموشی سے چل رہے تھے آگے پیچھے روان ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے تھے خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں روان کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا چلتے جانا تو زندگی اسی کا نام ہے کہ آپ چلتے جاؤ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر یعنی وہ یہی سوچ رہی تھی تو اس کا پسر یعنی کہ اس خاتون کا بیٹا مجھے اس جماعت جماعت کہتے ہیں لوگوں کے گروہ کو وہ سب سے پیچھے نظر آیا تو تیسر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا تو پیارے بچوں ان مند سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام تنظیم سے کرنا چاہیے جیسے یہ بچے کتار میں چلتے تھے اور روشنی علم کی روشنی جو تمہیں بھی رستہ دکھائے گی اور دوسروں کو بھی تو آپ کا کام ہے دل جمعی سے اپنا علم حاصل کرنا پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں